دفاعی میدان کی اب تک کی سب سے بڑی خبر شمالی کوریا کے میزائل تجربات کے فوری بعد جنوبی کوریا اور امریکہ شمالی کوریا کو سبق سکھانے نکل پڑے جس کے جواب میں شمالی کوریا کا بھی بلا خوف و خطر جوابی وار روس یکرائن کے ساتھ ہی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا جنگ بھی چھڑنے کو تیار عالمی ادارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ناظرین گرامی انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان سر جنگ بھی مسلسل طول پکڑتی جا رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ دونوں ممالک کی جانب سے متعدد تازہ جنگی کاروائییں سامنے آ رہی ہیں آپ لوگوں کے علم میں اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کی ابتدا میں تو شمالی کوریا نے جارہانہ انداز اپنائے ہوئے تھا جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے پے درپے بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کیے جا رہے تھے وہ بھی نیوکلر اور ایٹمی میزائلز کے اس دوران ان میں سے کچھ بیلسٹک میزائل جنوبی کوریا اور جاپان میں بھی جا گرے جس کی وجہ سے کشیدگی بڑھی لیکن اب تازہ ترین دفاعی اپ ڈیٹس کے مطابق جنوبی کوریا شمالی کوریا سے دو ہاتھ کرنے کے لیے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ عملی طور پر میدان جنگ میں کود پڑا ہے کیونکہ دفاعی منظرنامے سے موصول ہونے والی پہلی بڑی خبر یہ بتا رہی ہے کہ شمالی کوریا کو موٹوڑ جواب دینے کے لیے اب جنوبی کوریا اور امریکہ نے باقاعدہ جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل جنوبی کوریا کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا کہ شمالی کوریا اپنی حد میں رہے ورنہ اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے لیکن شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل اشتیال انگیزی جاری تھی مگر اب صورتحال بلکل برعکس دکھائی دے رہی ہے اور کسی بھی وقت دونوں ممالک آمنے سامنے آ سکتے ہیں جس کی واضح دلیل عالمی منظرنامے سے موصول ہونے والی دوسری بڑی خبر ہے جس کے مطابق شمالی کوریا نے دشمن کو خطرناک پیغام دینے کے لیے اپنا ساتھویں بیلسٹک میزائل تجربہ بھی کر ڈالا ہے اس تشویشناک ترین صورتحال میں کیے گئے اس میزائل تجربے نے ٹوکیو سیول میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے ایوانوں میں ایک دفعہ پھر خطرے کے سائرن بجھا دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی خبر یہ بھی ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں دو میزائل داغ دیئے ہیں شمالی کوریا کی جانب سے داگے جانے والے بیلسٹک میزائل کیوں کب اور کیسے داگے گئے اس بارے میں آگے چل کر بتایا گیا ہے دوسری جانب جاپان کے قومی نشریاتی ادارے نے اس صورتحال کو الارمنگ قرار دے دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تازہ ترین خبروں نے دفاعی ماہرین اور دفاعی ماہرین نے عالمی اداروں کو پھر سے خبردار کر دیا ہے کیونکہ ایک طرف روس یوکرائن جنگ اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے تو دوسری جانب جنوبی کوریا امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان نیوکلر جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے دنیا کے دفاعی منظر نامے سے محصول ہونے والی ان تازہ ترین خبروں میں مزید کیا کچھ بتایا گیا اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ساتھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کور پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ دنیا بھر کی دفاعی خبروں کے علاوہ عالمی طاقتوں کی جانب سے بنا جانے والے خطرناک ہتھیاروں کے بارے میں بھی جان سکیں ناظرین گرامی اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ نیوکلر ہتھیاروں نے چھوٹے چھوٹے ممالک کو بھی بڑے ممالک کے خلاف کھل کر سامنے آنے کی جررت حمد اور بہادری فراہم کر دی ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا تیسری بڑی جہوری جنگ کے دانے پر آ کھڑی ہے ایک طرف روس یوکرائن جنگ تو دوسری طرف شمالی کوریا اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اطراف سے ایک بڑی نیوکلر جنگ کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں کیونکہ عالمی منظرنامے سے محصول ہونے والی پہلی بڑی خبر کی تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے جہوری تجربات کا قرارہ اور موتوڑ جواب دینے کے لیے جنوبی کوریا اور امریکہ نے مل کر فوجی مشکوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے دفاعی ماہرین کے مطابق ان دونوں ممالک کا اس صورتحال میں فوجی مشکیں کرنا دنیا کے لیے ایک اور بڑے خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے جنوبی کوریا کے مسلح واج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ نے امریکی تیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس رونالڈ ریگن کا استعمال کرتے ہوئے مشترکہ بحری مشکیں شروع کر دی ہیں اس کے علاوہ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا بحری مشکیں سات اور آٹھ اکٹوبر کو ملک کے مشرقی ساحل سے دور کی گئی واضح رہے کہ ان مشکوں کا آغاز ان حالات میں سامنے آیا ہے جب شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ روز سمندر میں دو بیلسٹک میزائل تاگے گئے اور پھر جنوبی کوریا کی سرحد کے قریب جنگی تیاروں کی پروازیں بھی کی گئی جس کے رد عمل میں جنوبی کورین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا کہ ہم اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو نہ صرف بڑھانا جاری رکھیں گے بلکہ شمالی کوریا کی طرف سے کسی بھی اشتیال انگیزی کا جواب دینے کے لیے بھی تیاری جاری رکھیں گے اور وقت آنے پر شمالی کوریا کو ایسا موتوڑ جواب دیں گے کہ دوبارہ ایسی گلتی کبھی نہیں کرے گا دوسری جانب امریکی جنگی گروپ روان ہفتے پہلے ہی جاپان اور جنوبی کوریا کے جنگی جہازوں کے ساتھ تین طرفہ میزائل دفاعی مشکوں میں حصہ لے چکا ہے یہ بھی واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل داغہ تھا تو اس کے جواب میں جنوبی کوریا اور جاپان کے جنگی جہازوں نے بھی پروازیں شروع کر دی تھی جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری گردہ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جاپان جنوبی کوریا اور امریکہ کے عالی دفاعی حکام نے اس صورتحال کے پیش نظر تبادلہ خیال کیا ہے اتحادی ممالک کی اس بیٹھک کے دوران شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کو لانس کرنے کی شدید انداز میں مضمت کی گئی ہے اس کے علاوہ اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ صافر کی بحری مشکوں سے شمالی کوریا کو جواب دینے کی صلاحیت میں بہتری آئی ہے ناظرین گرامی عالمی منظرنامے کی دوسری بڑی خبر کی تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ شمالی کوریا بھی جاپان جنوبی کوریا اور امریکہ کی وارننگز کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جوہری میزائل تجربے مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں تازہ ترین خبر کی تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دو ہفتوں میں ساتھویں بیلسٹک میزائل تجربہ بھی کر ڈالا ہے شمالی کوریا کی جانب سے کیے گئے اس ساتھویں بیلسٹک میزائل تجربے کی تصدیق کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے حکام نے بتایا کہ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں دو مختصر فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل داغے ہیں جبکہ دوسری طرف جاپان نے بھی ان تجربات کی باقاعدہ تصدیق کر دی ہے یوں اس خبر کی سچائی پر مہر سبت ہو جاتی ہے جبکہ جنوبی کوریا کی فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ شمالی کوریا نے اتوار کی صبح دو بیلسٹک میزائل فائر کیے جس نے ٹوکیو اور سیول میں واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس کے علاوہ برطانوی خبرصہ آجنسی راوٹرز کے مطابق جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات میں اضافہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دوہزار سترہ کے بعد پہلی بار جہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کے قریب ہے اس کے برقص جاپان کے وزیر مملکت برائے دفاع توشیر وانو نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی کوریا کی جانب سے داگے گئے دونوں بیلسٹک میزائل سو کلومیٹر کی بلندی پر پہنچے اور تین سو پچاس کلومیٹر کا لمبا فاصلہ تیک کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر تباہ کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں سے اقتصادی زون سے باہر جاگرے ہیں لیکن ہمارے حکام جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے میزائل تھے لیکن بظاہر امکان یہی ہے کہ وہ آپ دو سے لانچ کیے گئے بیلسٹک میزائل تھے شمالی کوریا کی جانب سے اس جارہانہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکی فوج کا کہنا ہے کہ میزائلوں کے لانچ کیے جانے کے بعد اتحادیوں اور شراکتداروں کے ساتھ مشاورت جاری ہے جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان تجربات نے شمالی کوریا کے جہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے غیر مستحکم اثرات کو اجادر کیا ہے اس کے باوجود امریکہ کا کہنا ہے کہ تازہ ترین تجربات سے امریکی اہلکاروں یا امریکی اتحادیوں کو کوئی خطرہ نہیں مگر جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے مشرقی ساحل پر واقعہ منچیون کے علاقے سے تازہ میزائل لانچ ایک سنگین اشتیال انگیزی ہے جو امن کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ بھی واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی کوریا نے پہلے سے کئی زیادہ دور تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا جو جاپان کے اوپر سے جا گرہ تھا اور جاپان میں کھلبلی مچ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس بار جاپان نے بھی دو ٹوک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹوکیو شمالی کوریا کے بار بار کیے جانے والے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا جبکہ جاپان کے وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے جوہری سفیروں نے ٹیلی فون پر باتچیت کی ہے اس دوران اس خیال کا اظہار بھی کیا گیا کہ شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے جانے سے خطے اور عالمی برادری کے امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جنوبی کوریا اور امریکہ نے گزشتہ دنوں مشترکہ بحری فوجی مشکے کی کہ ابھی بھی جاری ہیں